یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ان کا سوال یہ ہے کہ سب کے سامنے یہ پہلے گانے وغیرہ سنتے تھے یا گناہ کے کام کرتے تھے بزاہر شریعت کے پابت نہیں تھے نماز وغیرہ نہیں پڑتے تھے تو اب اس صورت میں واپس جو گانے سنے ہیں کیا ان سب کی ہر شخص کے جن کے سامنے سنے ہیں یا گھر والوں کے سامنے سنتے تھے تو کہ سب کے سامنے ان کی توبہ کرنی پڑے گی یا نہیں دیکھیں سب سے پہلے جو معاملہ اپنا ذاتی ہوتا ہے گناہ کا اگرچہ لوگوں کے سامنے ہو تو اس کی سب سے پہلے تو خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے شریعت کی پابندی اور اس پہ استقامت کی دعا کرنی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ کوئی شخص پہلے دنیا دار تھا بعد میں وہ دیندار بن گیا تو اس شخص کا دیندار بننا باشرہ بننا نمازوں کا پابند بننا خود لوگوں کے اوپر حجت قائم کر دیتا ہے کہ وہ شخص نے گناہ چھوڑ دیئے تو اس کے لئے اب فرد فرد جا کر کسی سے یا انفرادی طور پر کسی کے پاس جا جا کر یہ بتانے کہ بھئی دیکھو پہلے میں ایسا تھا اب میں ایسا ہوگئے کیونکہ بعض معاملات جوہے وہ فیل سے ظاہر ہوتے ہیں اس کو کول سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی مثلا یہ کہ پہلے شخص کوئی باشرہ نہیں تھا لوگوں کے سامنے داری وغیرہ کٹوایا کرتا تھا لیکن بعد میں اس نے داری رکھ لی تو اب کیونکہ اس کا وہ فیل کیونکہ چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ اس نے داری رکھ لی تو اب اس کو لوگوں سے یہ کہنے کی ضرورت باقی ہی نہیں رہی کہ میں نے داری کٹوانا بند کر دیا کیونکہ اس کے کام سے نظر آ گیا کہ اب یہ شخص باشرہ ہو گیا تو یہ بھی لوگوں کے سامنے خود میں خجت ہے کہ وہ شخص نے لوگوں کے سامنے اپنی نیکی کا اظہار جو ہے وہ کر دیا ٹھیک ویسے اگر کوئی شخص نماز کا پابن نہیں تھا لیکن اب اس کو لوگ دیکھتے ہیں گھر والے دیکھتے ہیں کہ وہ پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہے گناہ سے بچتا ہے گانے فلمیں باجے ان چیزوں سے دور رہتا ہے شریعت کی پازداری کرتا ہے اور یہ چیز اس کے گھر میں ہے یا اس پاس کے لوگوں کے اندر ظاہر بھی ہو چکی ہے کیونکہ جب شخص باشرہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کو دیکھنے ہی سے معلوم چل جاتا ہے کہ فلا شخص پانچ وقت کا نمازی بن گیا یا اس نے داری رکھ لی تو اب اس صورت میں ایک ایک سے جا کر یہ کہنا کہ میں پہلے یہ کرتا تھا میں اب ایسا کرنے لگا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ جس کے اندر لوگوں کے بھی گناہ کے پڑھنے کا اندیشہ ہو بیان کر دی گئی ہو یا کوئی ایسا غلط عقیدہ یا کوئی ایسا غلط بیان یا ایسا غلط نظریہ کہ جو لوگوں میں آپ کو لے کر مشہور ہو پہلے کہ آپ ایسا سوچتے ہو یہ عقیدہ رکھتے ہو یا ایسے خیال کرتے ہو یا ایسا خیال رکھتے ہو اور آپ نے اس کی اصلاح کر لی یعنی اپنی اصلاح کر لی اس معاملات سے تو پھر ان لوگوں کو خبر کر دی جائے کہ فلان ٹائم پر میرا یہ عقیدہ تھا یا میرا یہ نظریہ تھا وہ غلط تھا اب میں نے اس چیز سے رجوع کر لیا تو اس طریقے کا معاملوں میں لوگوں کو آگا کیا جائے گا اور اگر ایسی ہے کہ کوئی اپنے غلط چیزیں لوگوں میں بیان کی غلط مسائل لوگوں میں بیان کی تو پھر واپس صحیح ان تک پہنچانا ضروری ہے لیکن یہ کہ آپ خود نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے اب کرنے لگے تو ان سے کہنے کی ضرورت نہیں اسی طرح داڑی وغیرہ نہیں رکھتے تھے اب رکھنے لگے تو کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کا یہ فیل جو ہے وہ کال کے اوپر غالب ہے اب ظاہر ہے کہ کہنے کے بجائے آپ کا لباس آپ کی نماز کی پابندی اور چہرے پر سنت یہ چیز لوگوں کے اندر خود علامت بن جاتی ہے کہ وہ شخص شریعت کی پازداری کرنے لگا باقی گناہ کے کام سے جو تنہائی میں کیوں یا سامنے کیوں یا ان کی توبہ کرنی چاہیے اور ایسے گناہ جو لوگوں کو جس کے اندر شامل کیا ہو یا غلط نظریات مسائل کو لے کر ایک زامپل آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر لوگوں کے سامنے ہی توبہ کرنی ہوگی یعنی لوگوں میں اگر غلط چیز بیان کی بتائی تو پھر لوگوں کے سامنے اور اگر ایسا نہیں تھا تو خود اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں اور لوگوں کے سامنے جب اس کا نیک ہونا ظاہر ہو جائے گا تو لوگوں کے اوپر دلیل بن جائے گی اب یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ مان لی جی یہ کوئی شخص آلرڈی باشرہ تھا اور پہلے ہی سے وہ دالی وغیرہ بھی رکھے ہوتا ہے نماز کی پابندی کرتا تھا لیکن کوئی ایسے کام کرتا تھا مثلا یہ کہ فلم وغیرہ دیکھتا تھا اور لوگوں کے اندر یہ چیز گھر والوں میں یا کچھ خاص لوگوں میں یہ چیز اوپن تھی کہ یہ شخص فلم وغیرہ دیکھتا ہے تو اب کیونکہ وہ بازاہر تو باشرہ پہلے ہی سے تھا لیکن اس کا یہ فیل کہ جو باشرہ ہونے کے باوجود بھی فلم وغیرہ دیکھنے کا کچھ لوگوں کے اوپر کھلا ہوا تھا تو اب ان کو جو ہے وہ اطلاع دیکھ کر یا کسی بھی طریقے سے یہ ظاہر کر دے کہ اس نے وہ کام چھوڑ دی مسئلہ نہیں ہے کہ کبھی ملاقات ہو جن جن کو معلوم ہے تو بول دے باتوں میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے کہ بھئی یہ سب باتیں نہیں کرو دیم میں نہیں کرتا میں نے توبہ کر لی تو ان پہ یہ چیز ظاہر بھی ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ معاملے جو ہیں لوگوں کے سامنے پھر اظہار کر کے ان کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ان پہ ظاہر کرنا کہ کیونکہ لوگ برنہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ فلان شکس جو ہے وہ ٹی وی فلم وغیرہ گانوں میں مبتلا رہتا تھا تو پھر ان کے سامنے یہ اظہار کرے کہ بھئی میں نے وہ گناہ کے کام تمام جس پہ آپ لوگ خبردار تھے میں نے چھوڑ دیا ہے یا ان سے میں نے توبہ کر لی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ خبردار بھی ہو جائیں گے اور نیکی کی دعوت بھی ہو جائے گی کہ بھئی آپ لوگ بھی چھوڑ دو اللہ تعالی نے مجھے توفیق دے دی میں اب یہ چیزیں نہیں کرتا پہلے کرتا تھا میں نے ان چیزوں کی توبہ کر لی ہے تو پھر لوگوں کو خبردار بھی کیا جائے گا کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا آہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ